سب کو تکلیف اس لیے دی کہ جو پرپٹی کی تیل پرچیز ہوتی ہے پرٹیکلرلی سٹی ایریا کی جس میں سب ریشٹار اور دوائنٹ سب ریشٹار ڈاکومنٹ کو ریجیسٹر کرتے ہیں اس کے حوالے سے میں تھوڑی آگائی آپ کی مدد سے لوگوں تک مہنچانا چاہوں گا کہ سرکار کے کتنے پرشنٹ ٹیکسز ہیں اور اس کا کیا طریقہ کار ہے بیسکلی یہ شاید مجھے کام پہلے کرنا چاہیے تھا لیکن چلیں دیر آئی ضرورت ہی ہم آج آپ کے کاملے بیٹھے ہیں بتانے کا بیسکل مقصد یہ ہے کہ جب ٹیکسز میں آپ کو بتاؤں گا طریقہ بتاؤں گا لوگوں سے پھر میں ریکوشٹ کروں گا کہ براہ مربانی اس طریقہ کار کو فالو کریں اور اگر اس دفتر کا کوئی بندہ اگر انوالو ہے اور آپ سے اس ٹیکسز زیادہ پیسے مانگتا ہے تو براہ مربانی میں دفتر میں موجود ہوتا ہوں میرے دفتر کے دروازے کھلے ہوتے ہیں کسی کوئی روپ تھام نہیں ہے کوئی پرچی سنسٹم نہیں ہے براہ مربانی مجھے آکے ضرور بتائیں آپ تمام کی مدد مجھے چاہیے اس ویڈیا کے لوگ آپ سائٹی کے لوگ بھی ہیں اوپر سے آپ یہ سوشل میڈیا کے اور جنرلی جو ہمارے نیشنل چینلز ہیں وہ بھی اس میں یہ آپ کے پاس ہیں تو میں آپ کی مدد سے لوگوں سے یہ گزارش کروں گا کہ جو ترقیگار میں بتاؤں اس کو پائلی فالو کیا جائے ہمارے پاس جو ڈاکومنٹ لوگ ریجسٹر کروانے آتے ہیں وہ میورٹی سات قسم کے ہوتے ہیں اس میں سب سے امپورٹن ڈاکومنٹ ہے سیل ڈیڈ سیل ڈیڈ وہ ہے کہ میں اپنی زمین آپ کو بیچنا چاہوں یا آپ زمین مجھے بیچنا چاہیں تو یہ سیل ڈیڈ کرائی جاتی ہے اس کو ریجسٹر سب اشار کرتا ہے اور پھر اس کو ریجسٹر سیل ڈیڈ کری جاتی ہے یہ میجورٹی ڈاکومنٹ ہے جس پہ ہم لوگ ایس سرکاری آفیس خراب ہی ہوتا ہے کہ سرکاری آفیس پیسہ مانگ رہا ہے اور زیادہ اس پہ جو انا ٹیکس سے زیادہ مانگ رہا ہے تو میں نے ڈی سی آفیس میں تین جگہوں پہ نیچے آپ نے دکھا ہوگا آپ ریکارڈ بھی کریں گے اس کو میں نے وہ بینر آویدہ کر دی ہیں ہم نے یہ بتا دیا ہے کہ کس ڈاکومنٹ پہ کتنا ٹیکس لگے گا میں دوبارہ آپ کو شورٹ سا بریف کر دوں گا اگر میں سیل ڈیڈ کی بات کر رہا ہوں تو اس پہ سب سے پہلا ٹیکس ہے سٹیم ڈیوٹی سٹیم ڈیوٹی کا مطلب یہ ہے کہ سٹیم پیپرز کے اشیو ہوتے ہیں اس کی مطلب میں وہ ڈیوٹی خزانے آفیس میں جمع ہوتی ہے اور اس کے ایوز سے آپ کو وہ سٹیم پیپرز ملتے ہیں اور اس کے بعد وہ بندہ وسیقہ نویز جو کہ بہت سارے وسیقہ نویز ہیں اپنا کاروبار کر رہے ہیں وہ وسیقہ نویز سے لکھواتا ہے اپنی ریجسٹری ساری چیزیں لکھواتا ہے گلی وہ میری یہ پروپٹی ہے میں آپ اس کو بھیجتا چاہ رہا ہوں وہ ساری ریٹیل اس میں لکھی جاتی ہے جب وہ ڈاکومنٹ تیار ہو جاتا ہے تو وہ ڈاکومنٹ پہ صرف ایک ٹیکس لگا ہوا ہے جو کہ اس ٹیم ڈیوٹی ہے وہ دو پرسنٹ ٹیکس یعنی دو پرسنٹ کس کا جو سرکاری ویلیشن ٹیبل ہے سرکاری ویلیشن ٹیبل ہمارے پاس کوپیز موجود ہیں تمام وسیقہ نویز کے پاس موجود ہیں وہ کوپیز ہمارے خزانے آفیس میں موجود ہیں تو اس کوپی سے پتہ زیادہ ہے کہ میری زمین مثال سپنی روڈ پہ ہے یا اس موزے میں ہے تو اس پہ سرکاری ریٹ کیا ہے وہ اس سرکاری ریٹ کو ڈی سی ریٹ کا جاتا ہے اور ڈی سی ریٹ کے مطابق اگر ایک لاکھ لکھا ہوا ہے پر اکڑ فور ایزمبل تو اگر وہ چار فٹ بیچ رہا ہے یا دس فٹ بیچ رہا ہے اپنا ریٹ نکال لے اور اس کے مطابق ٹو پرشنٹ کاؤس پر اس ٹیبل لگے گی جب وہ اس ٹیبل لے لیا اس نے خزانے آفیس سے ریجسٹری لکھا لی تو وہ ریجسٹری باما پارٹیز ہمارے دفتر آ جائے گا جب ہمارے دفتر آئے گا تو ہمارا ایک کلیک اس کو سبشتار صاحب کے سامنے پیش کرے گا اور سبشتار صاحب اس سے پوچھیں گے کہ بھائی یہ جو فرق تمہاری لگی ہے وہ جارے اس کے جنویٹی چیک کریں گے جس پر لکھا ہوگا کہ جی عرفان عمران کو مثال کے طور پر یہ پروپٹی سیل کر رہا ہے تو عرفان کے نام فرد ایشو ہونے چاہیے تحصیدار سے وہ اس پر لگی ہوگی ساتھ ہی وہ تحصیدار صاحب کی ذمہ داری ہے اس پر اللہ پوچھنے کی کہ جی عرفان صاحب آپ نے یہ پروپٹی بیج رہے ہیں آپ کو پیسے مل گئے ہیں عمران صاحب کی طرف سے وہ کہے گا اگر مل گئے ہیں اور عمران صاحب سے پوچھا جائے گا کہ آپ اپنا قبضہ لے چکے ہیں اور عمران صاحب نے کہہ دیا کہ جی میں قبضہ لے چکا ہوں تو اس کے بعد وہ پارٹی جائے گی ساتھ ہی دوسرا کمرہ ہے اپنی تصاویر لے لیں اور تصاویر لینے کے بعد ہمارا ہی آفس میں ایک کلگ بیٹھا ہو ہے جو اس کو چلان بنا کے دے گا وہ چلان کون کون سے ہوں گے نمبر بند وہ ایف بی آر کا ٹیکس جمع کرائے گا ایف بی آر کا ٹیکس جو ہے اگر وہ بندہ بیچنے والا فائلر ہے تو one پرسنت ہے اگر نون فائلر ہے تو two پرسنت ہے تو وہ اکارڈنگلی ہمارا کلگ اس کو یہ چلان جو ہے نا ایف بی آر کا آن لائن اویلیبل ہے ہم ہی اس کو نکال کے دیں گے کیونکہ ایف بی آر کی ویلیو بھی ہر جگہ کی آن لائن اویلیبل ہے ہمارا ہی کلیک اس کو ڈکال کے دے گا کہ جی تمہاری جگہ کی مطابق یہ ایف بی آر کا ٹیکس پڑھتا ہے ایک چلان اس کو وہ دے دے گا ساتھ ہی اس کو سی وی ٹی کہا جاتا ہے کیپیٹل جو ہے ویلیو ٹیکس کو اس کا چلان بھی جمع کرا کے دے گا جو سی وی ٹی ہے وہ پروانشل کومنٹ کا اٹیکس ہے اور وہ سیل ڈیڈ پہ دو پرسنٹ لگتا ہے تو میں ریپیٹ کر جاؤں میں نے سٹیم ڈیوٹی دو پرسنٹ بات کی میں نے ایف بی آر کی بات کی ون یا دو پرسنٹ ایز دی کیس میں بھی مینز ایفی فائلر تو ایک پرسنٹ نون فائلر تو دو پرسنٹ تیسری میں نے کٹیگری بات کی سی وی ٹی وہ دو پرسنٹ اگین اس کا بھی چلان بھی بنا کے دے گا اس کو اور فائنلی جو میٹرپولٹن کارپریشن اٹیکس ہے وہ بھی دو پرسنٹ ہے اس کا چلان بھی وہ بنا کے دے گا اور آخر میں ون پرسنٹ جو ہے وہ اس پہ ریجسٹیشن فی لگتی ہے اس کا چلان بھی بنا کے دے گا تو یہ چار قسمیں چلان اس پارٹی کو بنا کے دیے جائیں گے وہ پارٹی اس چلان کو لے کے جائے تھوڑی تکلیف کرنی ہوتی ہے وہ چلان لے کے جائے اور بینک میں وہ اس پہ امان لکھی ہوں گی اور وہ جمع کر اس کے بعد وہ واپس آجائے واپس آگے ان چلانوں کی کاپی اور بماؤ ڈاکومنٹ اس نے دفتر میں جمع کرانے تو اگر وہ جمع کرانے کے بعد کسی سے پیسے مانگے جاتے ہیں کہ مجھے یہ پیسے دے دو تو میں تمہارا کام کروں گا تو برائے مربانی میری آپ تمام کی مدد سے یہ لوگوں تک میسیج پہنچانا ہے کہ میرے پاس ضرور آجائے آپ کو تکلیف ضرور ہوگی ہو سکتا ہے میں اویلیویل نہ ہوں کسی میٹی میں گیا ہوں بٹ میں ڈیلی آفیس بہنے والا بندہ ہوں اور ڈیلی کام نکالے والا بندہ ہوں تو برائے مربانی آپ کو تکلیف یہ ضرور ہوگی کہ آجائے گھنڈا کونہ گھنڈا اگر ڈی سی نہیں ہے تو کوئی ویٹ کر لیں برائے مربانی سوسائیٹی کو فائدہ دیں کیونکہ جب تک آپ کی مدد سوسائیٹی کی نہیں ہوگی ہم چیزوں کو ٹھیک نہیں کر پائیں گے یہ آپ سب کی اپنی ذمہ داری ہے ہماری بھی اتنی ذمہ داری ہے جب نہیں آپ کی ذمہ داری ہے ہوتا کیا ہے کہ جب لوگ باہر لکھواتے ہیں ریجسٹری وہاں سے وہ تیہ کر کے آتے ہیں وہ کہتا ہے کہ مجھے مثال کے طور پر تمہارا چھے ہزار پر ٹیکس ہے تو میں تم سے دن دار اوپر لوں گا فور ایزمپل تو وہ پیسے باہر دے کے آتا ہے اس سے ہو سکتا ہے میرے دفتر کے لوگ بھی شامل ہو تو میری اگین آپ تمام سے گزارش ہے کہ یہ ٹیکس میں نے آویزہ کر دی ہیں آج کل ہر بندہ پڑا لکھا ہے ہر بندہ کمپیوٹر کو جانتا ہے سوشل میڈیا ہم سے بہت زیادہ تیز ہے آپ سب جن لوگ جانتے ہیں تو میں نے سیلڈیڈ میں بات کر لی ہمارے پاس جنرل پاور اٹرنی ہے ہمارے پاس گفٹ ڈیڈ ہے جس کو آپ بھیبا کہتے ہیں سیلڈی ہمارے پاس جو ہے نا وہ بینک کا لون ہوتا ہے جس کو مارگیز جیٹ کہا جاتا ہے یہ سات قسم کے ڈاکومنٹس ویل ہوتی ہے اس کو رجیسر کرنا ہوتا ہے سات قسم کے ڈاکومنٹس ہیں وہ اس پہ بینر پہ لگے ہوئے ہیں اور ان پہ ٹیکس کس کس کا کتنا پٹھن لگے گا وہ بھی لکھا ہوئے ہیں اور یہ جو طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے یہ ہم نے اردو میں تمام جگہوں پر پسپا کر دیا ہے گیٹ کے باہر بھی لگا ہوئے گیٹ کے اندر بھی دو جگہ لگا ہوئے تو اگین میں ریکویسٹ کروں ہوں آپ سب سے کہ لوگوں تک یہ پیغام پہنچائیں کہ اگر ڈی سی آفیس میں کوئی آپ سے ان ٹیکسے سے زیادہ پیسے مانگتا ہے تو ڈی سی کو ڈریکٹری بتائیں کمپلین تو نوملی بہت ساری آتی ہیں بندہ اپلیکشن بھی بھیجیتا ہے براہ مربانی آپ کی سوسائٹی ہے آپ باہر نکل کے آئیں یہ چلان جا کے بینک میں جمع کرائیں اور چلان کی کوپی آکے دیں اور اس کے بعد اگر آپ کو اگلے دو تین دنوں میں آپ کی ریجیسٹی کا ڈاکومنٹ نہیں مل جاتا تو تب بھی مجھے بتائیں کہ میں نے ٹیکسز جمع کرائے ہیں یہ ثبوت عظیر ہے ایک کوپی آپ کے پاس بھی ہوتی ہے جو آپ اپلیکن ہوتا ہے تو اگر آپ کو وہ ٹیکسز کی کوپیاں ہیں میرے پاس آ جائے میں خود ایکشن لینا میرا کام ہے بٹ مجھے ضرور بتائیں تو یہ ایک چھوٹا سا ایشو تھا ایمپورٹنٹ ایشو بھی تھا میں نے کہا کہ دیر ضرور ہوگی ہے بٹ دیر سویر ہوتی رہتی ہے باقی چیزیں میں چلتی ہیں تو ایک ایمپورٹنٹ کام تھا ہم باقی چیزیں کی طرف بھی آئیں گے لیکن ایک ایمپورٹنٹ یہ کام ہے تو ہم نے کہا ایک آپ کی مدد سے ہم اس میں چیزوں کو آگے بڑھائیں میں اگین آخر میں ختم کرنے سے پہلے یہ بات ضرور کہوں گا آپ کی مدد کے بغیر ایزن عوام کی مدد کے بغیر یہ کام آگے نہیں چل سکتا